بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی علی محمد رسول اللہ کریم دیفرینسیل ایکویشن سمیلٹینیوز لینیر ڈیفرینسیل ایکویشن اس میں سب سے جادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں ملٹی ملٹیپلائرز کیون سے لینے چاہیے کیسے لینے چاہیے یہ پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے چار رول ہم لوگ دیکھیں گے فور رول پہلا رول جو ہے وہ دیکھتے ہیں فرسٹ رول رول فرسٹ فور سالونگ دے ایکویشن ڈی ایکس اوور پی ڈی بائی اوور کیو ڈی زیڈ اپن آر تو یہاں پر پی کیو آر جو ہوتے ہیں وہ ایکس بائی زیڈ کے فنکشن ہوتے ہیں تو اس رول فرسٹ کو سمجھے کے لیے ہم ایک ایک اگزامپل یہاں پر لے لیتے ہیں جو آپ کے یہ پی کی جو بیلو ہے وہ ہو جائے گی بائی سکویر زیڈ اپن ایکس ہوگا تو ایکس کام ملٹیپلائی کر دیں گے اور یہ ہے ڈی بائی اپن کیو کی بیلو ہے ایکس ڈی زیڈ اپن کپٹل آر کپٹل آر کی بیلو وائی سکویر لے لیتے ہیں اس ارکے کی ایک پرابلم ہے جو رول فرسٹ کو آپ کو کلیر کرے گی تو اس میں ایسا کیا کرتے ہیں ہم لوگ کی دو ریلیشن دو فریکشن کو آپ اس میں ایکویٹ کر لیتے ہیں دو فریکشن کو ایکویٹ کرنے کے بعد یہ جیسے ڈی ایکس ہے یہاں پر تو ایکس بالا ہی یہاں پر فیکٹر ہونے چاہیے ایسا یہاں پر ڈی وائی ہے تو در وائی والے ہی ہونے چاہیے ہم وائی سکویر کو رائٹ انس ادھر پہنچا دیں گے رائٹ ان سائیڈ میں ڈی وائی کے ساتھ میں اور ایکس کو یہاں پر لیائیں گے لیکن یہاں پر جیسے زیڈ بچا ہوا ہے تو وہ کینسل ہو جائے گا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک زیڈ مانا کی ہو گا ہی یا پھر وہ ہوگا تو کینسل ہو جائے گی اس طریقے کی پرابلم جو ہوتی ہے وہ رول فرس میں آ جاتی ہے یا تو جو ویریبل ہے ڈی ایکس ہے تو ایکس کا ہی فنکشن ہوگا حالانکہ ادھر ٹرانسپوس کر سکتے ہیں ڈی وائی ہے تو وائی کا ہی ہوگا اور زیڈ جیسے یہاں پر نہیں ہے تو آپ یا تو زیڈ ہوگا نہیں ہے ہوگا تو وہ کینسل ہو جائے گا تو ابھی تو ہم یہاں پر ان کی بات کر رہے ہیں جب ہم جیسے کہ اگر ان دونوں کو لینے کی کوسس کریں حالانکہ اپنی پرابلم یہاں سے سال نہیں ہوگی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی زیٹ کیا زیٹ پہنچا سکتے ہیں اور ڈی بائی کیا بائی سکتے ہیں تو ایکس رہ جائے گیاں پر ایکس کم کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہیں سال نہیں کر پائیں گے تب پرابلم جو آئے گی وہ دوسری ٹائپ کی رول ہوتا ہے اس سے سال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم اس ریلیشن کو اس کے ساتھ ملے دیتے ہیں دیکھیں گے دیکھیں اسے اٹھا دیں تو جب اس کو ساتھ ملیں گے تو y سکوئر کینسل ہو جائے گا اور صرف زیٹ پہ جس کا ڈی زیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ڈی زیٹ کے ساتھ زیٹ ہو گیا اور ڈی ایکس کے ساتھ ایکسا جائے گا ملہا ایکس کے ساتھ ایکس کے ہی فنکشن ہونا چاہیے اور ڈی زیٹ کے ساتھ زیٹ کا ہی فنکشن ہو چاہیے پرابلم اپنی سال ہو جائے گی دو اس طریقے کے ریلیشن اگر ہم فائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ پرابلم جو ہوتی اس ٹائپ کی وہ سال ہو جاتی ہے اور جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ والا ریلیشن لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے میں رول کوئی دوسرا رول لگا اپلائی کرنا ہوتا پھلا ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے رول فرش میں یہ ہے کہ یا تو ویریبل ہے تو وہ ویریبل جیسے ڈی ایکس ہے اور ڈی زیٹ ہے تو وائی سکوئر چونکہ یہاں پر ڈی وائی ہے نہیں تو وائی سکوئر کینسل ہو رہا ہے اس سے پہلے والے میں زیٹ کینسل ہو رہا تھا تو یا تو اپسینٹ ہوتا ہے یا ہوگا نہیں مطلب یا ہے تو کینسل ہو جائے گا یوں مطلب جس کی جرورت نہیں ہے وہ اب اس پرابلم کو سال کیسے کرتے ہیں تو اس پرابلم کو سال بھی کر دیتے ہیں باقی جو رول ہے اس کے لیے آپ دسکرشن میں اسی ویڈیو کی دسکرشن میں لنک پروائیڈ کر دیں گے دیکھ لیجئے گا سب ہی کے آپس میں ہوں گئے رول چار رول ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں تو شروع کے ہم دو فریکشن پہلے لے دیتے ہیں تو اس کو لگ بھی دیں گے ٹیکنگ دی فرس ٹو فریکشنز تو ان دونوں کو آپس میں ایک ویڈ کیا ایک ویڈ کرنے پر ڈی ایکس کے ساتھ میں آپ کو معلوم ہے ایک سی ہونے چاہیے اور ڈی بائی کے ساتھ ہونے ڈی بائی کے ساتھ ڈی ہونے چاہیے تو ڈی ایکس سرا یا تو ہوتا نہیں اگر رول فرس کے کارڈنگ سال کرتے ہیں اگر ہے تو یہ کینسل ہو رہا ہے یہاں پر تو اب ہم آسانی سے سال کر سکتے ہیں یعنی ہم اپنے یوزویل جو میٹھٹ ہے اس کے یوز کرتے ہوئے انٹیگل کو فائنڈ کر لیں گے ایکس題 جا کے ملٹیپلائی ہوجائے کہ ایکس سپرڈ ڈی ایکس ہوجائے گا وایسکار کرا خرائجہِ ہوجائے گا دی بائی ہو جائے گا اب آسانی سے ہم اسیں انٹیگیٹ کر دیں گے تو ڈانھ انٹیگریشن جب انٹیگرشن کریں گے تو انٹیگریشن کونسٹینٹ بھی آئے گا اس کا انٹیگریشن کریں گے Soviet اگری state لگا تو ایکس کی پابر بڑھ جائے گے تیistine ہو جائے کہ آپ آن میں 3 آجائے گا رائٹھن سائیڈ میں بھی ایسے 2 سکویر ہے تو بھائی کی بڑھ ایک بڑھ کے 3 ہو جائے کہ آپ آن میں بھی 3 آجائے گا اور جو کونسٹینٹ ہے وہ بھی آپ اسی فار میں ہی ایڈ کریں یعنی پہلا کونسٹینٹ ہے تو اسے سی ون کہہ رہے ہیں اور اپ آن میں بھی 3 دیکھ دیجئے اور 3 سے پورے ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارا ایکویشن یہ سال ہو کے آ جائے گا xq is equal to yq plus c1 تو یہاں پر ہم c1 کی ویلو فائنڈ کر لیتے ہیں ان ٹرمس آف ایکس ان بائی ان ایکس کی وائی کے وہ رائٹ سے لیفٹ ہو چاہے دیں گے ٹرانسپورز کریں گے لیفٹ میں تو مائنس ہو جائے گا اور اس کو ہم ایک ایکویشن نمبر ون ڈال دیں گے جو ہمارے پاس شروع میں جو ایکویشن تھی اس میں سے ہم جس کی پہلی بتا چکے ہیں فرش اور تھرڈ کو اس میں سے ہم چوز کر لیں گے ان کو آپس میں ایکویٹ کر دیں گے تینے ایکویل ہیں ان کو لے کے آگے چلیں گے تو لگ بھی دیتا ہے ہم یہاں پر ٹیکنگ فرسٹ این تھرڈ فریکشنز تھرڈ اور فرسٹ فرسٹ اور تھرڈ فریکشن کو آپس میں جب ایکویٹ کریں گے تو ہم کو ملے گا ایک سے ڈی ایکس اپان ہو چکے ہیں تو ہم یہاں پر اب انٹیگیٹ کر لیں گے لکھ دیں گے انٹیگریشن ابھی ایک سو زیڈ کی پابر یہاں پر نہیں لکھی تو ون ون ہے انٹیگیٹ کریں گے جو انٹیگریشن کا سائن لگے گا انٹیگیٹ ہوگا ہے ایکس کے رسپیکٹ میں یہ زیڈ کے رسپیکٹ میں تو پابر ایک بڑھ جاتی ہے ون ہے تو ٹو ہو جائے آپان میں بھی ٹو ہو جائے ایسی رائٹھ ہن سائیڈ میں ملٹیپلائی کرنے پر ملٹیپلائی کرنے پر ملے گا ایکس سکویر ڈیگل ٹو زیڈ سکویر پلس کا سی ٹو اس کو ٹرانسپورز کر دیں گے زیڈ سکویر کو لیفٹھن سائیڈ میں تو ایکس سکویر مائنس کا ہو جائے گا زیڈ سکویر سی ٹو اس کو ایکیشن نمبر ٹو ڈال دیں گے تو ہم اس ایکیشن کو مطابق یہاں میری ریلیشن جو مل رہے ہیں میری دونوں ان کو جب ایک ساتھ دیکھا جائے گا تو پھر یہ کہتے ہیں اس کا سیلیشن ہے اور یہ جو سیلیشن ہمیں ملے ہیں ایکیشن نمبر ٹو کے وہ انڈیپینڈینٹ ہیں تو ہم کہا سکتے ہیں کہ یہ جو ریکوائرڈ سیلیشن ہے وہ ون او ٹو سے دیا جائے گا اس کو بتا دیں ہم لوگ اس کو since xq minus yq and y sorry x square minus z square are independent independent therefore for the required solution is to don't solution equation number one xq minus yq is equal to c1 or x square minus z square equal to c2 complete solution rule first apply apply thank you very much indeed for listening me wa akrut dawana alhamdulillahi rabbil alameen